وَأَرْسَلْنَ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا ہم نے ان پر بھیجی آسمان سے مسلسل برسنے والی بارشیں مِدْرَارًا کا مطلب یہی ہے مسلسل برسنے والی بارشیں وَجَعَلْنَ الْأَنْحَارَ ہم نے ان کے لئے نہرے جاری کر دی تجری بہتی تھی من تحت ہی من کے نیچے کہ ہم نے انہیں زرخیز علاقوں میں پیدا کیا تمہیں تو سہراؤں میں اتا رہی ہیں عربوں سے بات ہو رہی ہے نا تو عربوں کو پانی کی قدر و قیمت پتا دیا تو اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں ایسے علاقوں میں اتارا جہاں پانی تھا زرخیز علاقے آباد علاقے اور ہم نے انہیں بارشوں کے ذریعے بھی پانی دیا تو بارش پر کیا ہے اللہ کی رحمت تو پانی وافر دیا وافر پانی سے کیا ہوتا ہے فصلے اٹھتی ہیں زرخیزی آتی ہے اور ایک دنیا میں انسان کا مقام بنتا ہے خود کفیل ہوتا ہے آج ہمیں کیا مسئلہ ادھر پیش ہے پانی کا پوری دنیا کو ہے آپ یہ دیکھئے کہ سوڈان کو کیا مسئلہ ہے پانی کا سومالیا کا کیا مسئلہ ہے پانی تھر میں لوگ کیوں مرتے ہیں پانی نہ ہونا تو پانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے زندگی کی بقا کے لیے ترقی کے لیے آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں بجلی کی پیداوار کی سب سے زیادہ کس سے ہے پانی سے ہمارا بڑا مسئلہ کیا ہے پانی کو اترائیس نہ کرنا ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے جھوٹ بولتے ہیں پانی نے کیا چکر has ڈین نہیں بنائی گی اس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہے کوئی پانی کی کمی نہیں ہوں سندھ کا پانی کہاں گیا جیہلم کا پانی کہاں گیا مچ نہیں کہیں گیا بہت پانی ہے پاکستان کےerus لیکن جب تک ڈین نہیں بنیں گے پانی کو نہیں کیا جایای گا اس وقت تک ہمیں کوئی فائدہ ہ citلیں گیا ہو جکچے ہم مسائل کا شکار پانی کی کمی نہیں ہے پاکستان اس بات کو سمجھے بغیر اور ڈین کی اہمیت کو سمجھے بغیر ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے تو پانی جو ہے کسی بھی تہذیب کی ترقی کے لئے ضروری ہے اور قدیم زمانوں میں تو تہذیبیں بنتی وہیں کہ جہاں پانی ہوتا اسی لئے آپ دیکھیں سندگی تہذیب کو کیا کہتے ہیں وادی سندگی تہذیب کیوں کہتے ہیں کیونکہ سندھ دریا تھا نا یہاں کا مین تو سندھ کے دریا کی وجہ سے سندہ دریا کہا جاتا تھا اسے سندہ تہذیب کہا گیا اور پھر وادی سندگی تہذیب کہا جانے لگا وادی ہوتا کیا ہے دریا کے کنارے کا ذرق сы زلہ اسی طرح وادی نیل کی تہذیب مصر کی تہذیب کیوں وادی نیل کی تہذیب کہلائی بھائی نیل کی وجہ سے اسی طرح دجلہ و خورات کی تہذیب بابوی کی تہذیب اراد کی تہذیب کیون بھئی کیونکہ دجلہ اور خوراب اسے سہراف کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ یورپ کی طرف جائیں تو وہاں کے اپنی اپنے دریاؤں کی وجہ سے ڈینیوب کی وجہ سے مشہور ہیں کوئی اپنی اپنے دریاؤں کے اعتبار سے کیونکہ دریاؤں کے کناروں پر تہذیبوں کا آواز ہوئے ہیں پھر جب انسان نے پانی کو دوسری جنگے پہنچانا سیکھا تو پھر تہذیبیں پھیلتی چاہیے ہیں پھر بھی آج بھی لوگ پانی والے علاقے پر رہنا پسند کرتے ہیں جیسے کراچی میں پانی کی کمی ہے نسبتا تو وہاں رہنا مشکل ہے اور وہاں رہنے والے کو پانی خریدنا پڑتا ہے تو ہم جو لاہور والے ہیں الحمدللہ باپرات پانی ہے ہمارے پاس تو آج بھی لوگ ان علاقوں میں رہنا بسنا پسند کرتے ہیں جہاں پر پانی پایا جائے کیونکہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی تو اللہ فرماتے ہیں تم تو کشک سالی میں رہتے ہوئے کارتنوہ نکل آئے تو وہیں پر آباد ہو جاتے ہو ان کو تو ہم نے نہریں عطا کی تھی ان پر بارشیں اتا دیں کسرت کے ساتھ تو بارش پر اللہ کا فضل ہے اور بارش کنا ہونا ہمارے آمال کی وجہ سے اللہ کی ناراض کی تو پھر کیا کرنا چاہیے کسرت کے ساتھ استقفاد کرنا چاہیے انڈویشویلی بھی اور کولیکٹیویلی بھی اچھا کتنی بارش کی کمی ہے نا ہے نا کسی کو خیال نہیں آتا کہ نماز استسکاہ پر انتظام کیا جائے ہیں کیونکہ یہ تو جماعت کی نماز ہے اور اس کو مرد حضراتی اورگنائز کر سکتے ہیں لیکن کسی عالم کو خیال نہیں آتا کہ نماز استسکاہ پڑی جائے ویسے اس کے لئے بھی یقین ہونا ضروری ہے بلانہ رومی ایک ہقایت بیان کرتے ہیں کہ ایک علاقے میں بارش نہیں ہوگی تو اعلان کیا گیا نماز استسکاہ پڑی جائے گی تو سارے لوگ گئے نماز کے لئے تو ایک چھوٹا بچہ اپنے ساتھ چھتری لے کے جا رہا ہے تو لوگ کہنے لگے خوش تعلیم ہم چھتری لے کے جا رہے ہیں اس نے کہا نماز استسکاہ کے لئے جا رہا ہے تو یقین اس پورے وجہ میں ایک بچے کو تھا یہ بارش ہو جائے گی نماز استسکاہ تو نماز استسکاہ جو ہے بنیادی طور پر کولیکٹیو نماز ہوتی ہے بڑی ایدگاہ میں پڑی جانی چاہیے پھر نہ ہو تو پھر تو خیر جیسے ہماری ہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر تو آپ اپنے لیول پر جو کر سکیں something is better than nothing لیکن بنیادی طور پر نماز استسکاہ بڑی ایدگاہ میں پڑی جانے والی نمازوں میں سے ہے بڑے لیول پر پڑی جانے والی ٹھیک ہے تو اللہ رب کریم کی ناراضگی کا یہ ایک مظہر ہے کہ ہم پر بارشیں کم ہو گئی ہیں ورنہ آپ دیکھیں کہ کتنی بارشیں ہوا کرتی تھیں جون جولائی اگست یہ تو بارشوں کے مہین نہیں ہوتے ہیں موسم میں ایک چینج آ رہا ہے کیونکہ ہم نے توازم بگاڑ دیا ہے زمین کا ہم سب میں تو اس کا نتیجہ تو گھگتنا پڑے گا نا گرمی بھڑا ہی ہے اور موسموں کا سائیکل تبدیل ہو رہا ہے حبز کا آغاز ہوا کرتا تھا حبز کے موسم کا برسات کے ساتھ پندھرا جولائی کے بعد لیکن اب جون میں ہی حبز کا آغاز ہو گیا بلکہ میں میں رمضان ابھی آغاز ہی ہوا تھا تو حبز کا بھی آغاز ہو گیا تو یہ اصل میں جو پورا سائیکل تبدیل ہو رہا ہے یہ تو کچھ اور ہی علامتیں تو اس تہذیب کی ایکسرنشن بھی تو ہونی ہے اس کو بھی تو جانا ہے حالات کا پلیٹ فارم بھی تو تیار ہوئی تو ویٹ اینڈ سی تو اللہ رب کریم اپنے احسانات میں کنوا رہے ہیں کہ ان قوموں کو ہم نے آباد کیا اللہ رب کریم نے بارشیں اٹار کر انہیں آباد کیا اور آپ دیکھئے کہ جب پاکستان بنا ہے تو سب سے بڑا نحری نظام کس کا تھا تو ہمیں بھی تو نحری ڈی گئی تھی ہم نے کیا کیا ہم تو اپنے زمینوں کو سیم تھوڑ سے محفوظ نہیں کر سکے اتنے نکمے لوگ ہیں ہم تو جو نعمت کی قدر نہ کر سکے پھر اس کو مزید نعمت دینے کا مقصد کوئی نہیں ہے آپ اپنے بچے کو یہ چیز لے کر دیتے ہیں پچاس اپے کا کھلونہ لے کر دیتے ہیں وہ توڑ دیتا ہے چلو باغو یہاں سے ہے نا تو اللہ نے یہ ملک دیا اس کو تو سنبھال نہیں سکے چاہتے ہم یہ کہ دنیا کے خلافت مجھ جائے پاکستان کی زمینوں میں جو ذرعی مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سیم ار تھوڑ تو جہاں نہر ہوگی سیم ار تھوڑ کا مسئلہ تو ہوگا حل کریں کیوں نہیں کرتے لیکن بات یہ ہے کہ ہم مسئلے لکھ سکتے ہیں حل کرنے کی ہمیں عادت نہیں ہے انفرادی زندگی میں دھریلو زندگی میں قومی زندگی میں ہمارا مزاج ایک ہی ہے اپنے مسئلے کو لے کر رونا اور لوگوں کے کندے تلاش کرنا رونے کی بس مسئلہ حل کرنے کے لیے نہ ہم انفرادی لیول پر آتے ہیں نہ دھریلو سطح پر آتے ہیں اور نہ ہی قومی زندگی میں آتے ہیں لہٰذا جب میں چھوٹی بچی تھی تو جو مسئلے تھے اب میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بچوں کے بچے تو مسئلے ہوئیں کوئی حل نہیں ہوا کیونکہ ہم مسائل کے بنا پر سمپتی گین کرتے ہیں ہم سمپتی گینر ہیں بائی نیچر ہم لوگ مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو فیس نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہر مسئلہ ایک اور کشکول کا ذریعہ بنتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِحْرَاجِ ہر ایک چیز جو سسٹم کے تحت آپ کو ملے گی اگر آپ اس کی حفاظت کریں گے تو اللہ اور دے گا اور اگر اس کو ضائع کر دیں گے تو نہ اہل قرار پائیں گے اور نہ اہلوں کو کچھ نہیں ہوتا ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیتے ہیں تو رب کریم اپنی دنیا دے گا کیوں دے گا کبھی نہیں دے گا مخلوق اللہ کا کمبہ ہے نا آل مخلوق حیال اللہ ہے نا اللہ کا کمبہ حدیث ہے اب بات یہ ہے کہ آپ اپنے بیوی بچے ایسے بندے کے حوالے کریں کہ تو نہ اہل اور نہ کمہ ہوں بددیانت بھی ہو جھوٹا بھی ہو بزدل بھی ہو کام چور بھی ہو دیں گے تو اللہ کیسے دے دیں اپنے کمبہ ہمارے ہاتھوں میں بددیانت ہم جھوٹے ہم کول و فیل کا فرق ہمارے اندر مفاد پلستی ہمارے اندر بھائی بھائی کو کٹ کھائی یہ لیواج ہمارا پوری دنیا میں بدنام ترین لوگ ہم ہیں کاہل ترین لوگ ہم ہیں پاکستانی قوم سے زیادہ کاہل قوم میں نہیں کہی نہیں دیکھی ہفتے کے دن ایتی میں کل بھی یہ بات کر رہی تھی اور اب آ کر بھی پوری طرح سے لوگ نہ کام پر آئے نہ پڑ نہیں آئے ابھی تک چھٹیاں منا رہے ہیں دس دن سے اوپر ہو گئے ہیں کیوں؟ وجہ صرف ہمارا قاہل بھولیں کام چور بھولیں تو ایسے لوگوں کے حوالے اللہ اپنا کمبہ کرتے اپنی مخلوق کرتے اپنی دنیا کرتے کیسے ناممکن ہے اہلیت کے وغیر اقتداغ نہیں ملتا نہ سیاست میں اور نہ اللہ کے ساتھ سبقت پر عدالت کا شجاعت کا صداقت کا لیا جائے گا جد سے کام دنیا کی امامت کا تو خوبیاں جب تک نہیں ہوں گی اہلیت نہیں ہوں گی لگے رہے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا ہم بھی تے اتنے سالوں سے یہی کہا رہے ہیں نا کہ اللہ جی کیا کر دیا ہم نے کیوں ہمیں ہٹا دیا ہمیں کیوں نکال دیا تو بات یہ ہے کیوں نکالا کر آپ گاتے رو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا جب تک اہلیت پیدا نہیں کریں گے نہ اہل ہی کرا کریں گے ٹھیک ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی قوموں کو ہم نے ذرخیں زلا کے دیا اور بارشیں بھی عطا کی فَاَحْلَقْنَاهُمْ پھر ہم نے ہلاک کر دیا انساروں کو بِذُنُوبِهِ ان کے گناہوں کے بارش دو اصول آئے پہلی بات یہ ہے کہ پہلی اللہ نعمتیں دیتے ہیں جب تک کفرانِ نعمت آخری حد تک نہیں پہنچتا تب تک عذاب نہیں آتا اور دوسری بات کسی قوم کا اللہ کا پسندیدہ ہونا اس بات کا جواز نہیں بنتا کہ گناہ کرنے پر سزا نہیں پہنے گفارِ مکہ بھی یہی کہتے تھے نا ہم ابراہیم کی آرادیں ابراہیم چنے ہوئے تھے تو ہم پر عذاب نہیں آئے گا اللہ نے بتایا نہیں پہلی قومیں ہم نے بڑا اقتدار دیا بڑی قوت ہی بڑا رزق دیا کیوں دیا؟ پسندیدہ تھے تب ہی تو دیا مگر جب وہ نہ پسندیدہ رستے پر چل پڑے گئے لوکنے کے باوجود باز نہیں آئے تو پھر ہلاک کر دیئے گئے تو تمہیں بھی کوئی صرف خواب کے پر نہیں لگے تم بھی ہلاک کر دیئے جاؤ گے تو آج ہم بھی بگت رہیں کیونکہ اللہ کی عذاب کی تین شکلیں ہوا کرتی ہیں لا تبراہ راست عذاب زمین میں دسا دینا شکلیں مسخ کر دینا خدا نا خاصتہ اس سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے ہمیں بچا دیا دوسری دو شکلیں ہم پر مسلط ہیں ایک سماوی آفتیں سلاب زلزلے وغیرہ اور اخلاقی مسائل اور دوسری شکل یا دوسری شکل کہلے جو ہم پر رائی جائے وہ ہے دوسروں کے ہاتھوں نقصانت غلامی زلت دشمنوں کا ہم پر غالب آجانے ٹھیک ہے تو ان دونوں سے ہم سزا پا دیں ہم ان دونوں سے سزا پا دیں اور تب تک پاتے رہیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو آنکھیں کھول کر پہجان نہیں لیں اس کا کوئی شوٹ کٹ نہیں وَأَنْشَانَا اُلْتَائِنْهَمْنَيْهَمْنِ مِمْبَادِهِمْ ان قوموں کے بعد کرنن وستیاں آخرینہ دوسری اور ان قوموں کو تباہ کرنے کے بعد ہم نے دوسرے لوگ آباد کر دیں دوسری قومیں آباد کر دیں تو کبھی دنیا خالی نہیں رہی ایک قوم جاتی ہے دوسری آتی ہے ہم آخری قوم ہیں لہذا ہم تو موجود رہیں گے لیکن تب تک ضریر و خال رہیں گے جب تک ہم لوگ اللہ کے لئے راستے پر چلنا کبھول نہیں کرتے بلکل بتائیں ابھی میں نے کہا دو چیزیں ہوتی ہیں سزا نہیں نیمت کب واپس لی جاتی ہے دونوں چیزیں بتائیں ابھی میں نے بتایا ہے اللہ کسی قوم کو نیمت دے کر تب تک واپس نہیں لیتے جب تک نمبر ایک نہ چلے جائیں اور نمبر دو جب تک اہلیت نہ کھو دے جب تک اہلیت نہ کھو دے دیکھئے نافرمانی اور نا اہلی میں فرق ہے اہل مغرب نافرمان ہیں اللہ کے کے نہیں ہیں نافرمان ہیں لیکن نا اہل نہیں ہیں اس لئے دنیا پر ڈھول کر رہے ہیں ہم نافرمان تو ہوئے ہی ہوئے ہیں نا اہل اس سے بھی پہلے ہوگئے ہیں تو نا اہلی اور بات ہے نافرمانی اور بات ہے آپ کا کوئی بچہ لائک اور قابل ہے اور ذمہ دار ہے مگر بات کرتا ہے تو جواب دے دیتا ہے مو پر ہی مگر پھر بھی مشکل وقت میں آپ کام اسی کے ذمہ لگاتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہوتا ہی بدتمیز ہے مگر کام صحیح کرتا ہے ہے نا؟ بس یہی بات ہے نا اہلی اور نافرمانی دو الگ الگ چیزیں ہیں اہل مغرب اللہ کے نافرمان ضرور ہیں اور پدہ نافرمان کیوں ہے ان کو فرامین اصل شکل میں پہنچے ہی نہیں پہنچے ہی نہیں تو وہ نافرمان ہیں نا اہل نہیں ہیں انہوں نے اہلیت رکھی لہذا صرف وہ سائنس ٹیکنالوجی میں آگے نہیں وہ اخلاقیات میں بھی آگے ہیں کہ نہیں ہے نا؟ آپ دیکھیں وہاں پر یہ کومن سی بات ہے روڈ سائٹ پر اخبار لگے ہوتے ہیں لوگ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پیسے رکھتے ہیں اخبار اکھا کے لے جاتے ہیں کوئی نہیں بیٹھا ہوتا ہے کوئی نہیں بیٹھا ہوتا مگر کوئی یہ نہیں کرتا کہ وہ پیسے نہ رکھتے ہیں اخبار لے جائے چھوٹی سی بات ہے ہم کیا کریں ہمیں موقع ملے یعنی ہمارے کالیج کی لائبری تھی بہت اچھی سی لائبری تھی میں اس کو بہت بھوز کرتی تھی لائبری ان سے بہت بڑی فرنڈشپ ہوگی زیادہ تائم اپتہ فادق وہاں گزارتی تھی تو پھر ان کی ہیلپ بھی کر دیتی بہت اچھا دوستی سی ہوگی تو انہوں نے مجھے کتابیں بچیاں کتابیں لے کر گئیں تفسیر کا سبجیکت تو تفسیر کی کتابیں لے کر گئیں تو ان کو تفسیر کا نوٹ کرنا مشکل لگا اللہ کی بندیوں نے بیچ میں سے پیجز ہی کٹ دیتا اب آپ دیکھیں پوری کتاب بیکار ہوگئی اٹ پڑ اسلامیاتے رہے ہو سیکھ تفسیر رہے ہو تو فائدہ اب مجھے بتائیں امانت میں خیانت ہوگی امانت میں خیانت کتنے لوگوں کا حق مادا حکومت کا مال تھا سارے لوگوں نے پڑھنا تھا انتہان کریں پھر سب نے وہی سے تفسیر پیٹر پڑھنی تھی وہی سے تیاری کرنی تھی یعنی اتنی احمقانہ بات چلو تم فوٹو کو پکھا لیں کتنے پیسے لگیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا حال ہے اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری اخلاقی حالت کیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ کئی مغربی ممالک وہاں پر بسوں کے اندر کنڈکٹر وغیرہ نہیں داخل ہوتے ہیں اور پیسے ڈالتے ہیں ٹکٹ نکل آتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی نہیں پوچھا اگر وہ ٹکٹ نہ لے تو آپ خود سوچیں کوئی پوچھنے والا نہیں تو جاوے چودری بیان کرتے ہیں اپنے کولم میں کہ وہ گئے اب مجھے ملک یاد نہیں ہے یہ شاید ڈینمارک تھا تو وہاں پر یورپی کسی ملک میں گئے تو اسی طرح بسوں میں کوئی نہیں تھا آرتمیٹک سسٹم تھا کوئی اپنے یورپی دوست کے ساتھ تو اس نے اپنے ٹکٹ لے دی کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی ایسا ہوتا ہے تمہارے یہاں کے کوئی ٹکٹ نہ لے وہ کہتے ہیں وہ حیران ہوگا کہ یہ کیا بات ہوئی بلہ جب سفر کرنے تو ٹکٹ کیوں ہی لیں گے یہ کیا بات ہوئی وہ کہتے ہیں کچھ دیر وہ چھوٹ کر کے سوچتا ہے اس نے کہا تمہارے وہاں ایسا ہوتا ہے کہ لو ٹکٹ کی بغیر سفر کریں تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں 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 تو اکثر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر تم لوگ ایک روپے کی ٹکٹ میں بدھیانتی کرتے ہو تو تمہارے حکمران کروڑوں کی بدھیانتی کرتے ہو تو نیچے سے اوپر سے کرپشن کا ہم سب شکار ہیں میں نے حیصل قوم ہم کرپتے ہو چکے ہیں بات پتے کیا ہے جس کو جتنا موقع ملتا ہے جس کو جتنا موقع ملتا ہے کس قدر افسوسناک بات ہے کس قدر افسوسناک بات ہے حالانکہ وہ لوگ یہ جانتے ہیں یعنی کہ وہ لوگ یہ مانتے ہیں جانتے ہیں تو غلط لفظ ہو جائے گا مانتے ہیں کہ ان کو کوئی نہیں دیکھا وہ صرف اپنے قانون کی پاس ڈالی کرتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں رب دیکھ رہے ہیں اور دو فرشتے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے ہیں پھر ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اس پر دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں کہاں گیا ایمان ایمان کہاں گیا دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو جب ذلائقہ نے کہا جلدی آتا ہے تو انہوں نے کہا کہاں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں نہیں کر سکتا یہ کام اور ہمارا رب ہمیں کبھی بھی نہیں دیکھ رہا ہم ہر وقت اپنی مرضی کرتے ہیں اپنی خواہش پوری کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ہم بیکار حرکتیں کرتے ہیں ہمارا یقین ہے جب پرائی دارتے ہیں تو رب نہیں دیکھ رہا بلکل جی بلکل اصل میں ہم رب کے دیکھنے کا کبھی بھی یقین نہیں جو آگے بچے ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں وہ ہمیں ڈائلوگ مارتے ہیں کیونکہ اگر یقین ہونا تو ہم تنہائی میں اپنے آپ کو ضرورت رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو کہ اللہ سے ڈرو صحابہ نے کہا ہم اللہ سے ڈڑتے ہیں آپ نے کہا نہیں ویسے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے صحابہ نے کہا اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے تنہائی میں بھی ڈرو اور اس کی حفاظت کرو جو تمہارے ذہنوں میں ہے اور جو تمہارے پیٹوں میں کہ رسک کی دیان رکھو حلال کرو اور اپنے سوچ کو درست رکھو نیتیں درست کرو اور تنہائی میں بھی ڈرب سکھو کیونکہ اللہ سے ڈرنا تو تنہائی میں آپ کو حلوت جلوت نیک جیسا کر دیں اگر میں یہاں کچھ اور ہوں کمرے میں جا کر کچھ اور ہوں تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی آپ کو پریزنٹ کرتی ہوں اللہ سے جو نہیں ڈرٹتی کہ آپ کے جاتے ہیں اگر میں اپنا کچھ اور گلیاں بنا لیتی ہوں تو ہمارا اصل مسئلہ پوری قوم کا ناہل ہونے کا ہے ناہلی ہوتا ہے اپنی اصل صلاحیت کھو دینا لہذا وہ قومیں ہم سے اخلاق میں بھی بدر جہا آگے ہیں اسی وجہ سے وہ دنیا میں رول بھی کر دیں وہ آپ سے بات کریں گے احترام سے مجھے پرسنلی جب ملنے کا اتفاق ہوا تو میں نے یہی دیکھا تو آپ کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہیں ہمارے یہاں اگر باہر سے کوئی آتا ہے ابھی تک یہ حال ہے انہوں نے وہ بیک سیک وگرہ پہنے ہوتے ہیں بچے بٹھائے ہوتے ہیں تو ہستے ہیں نا ان کے اوپر مجھے ایک دفاع اتفاق ہوا میں مارکٹ میں تھی چار پائیں سال پہلے کی بات ہے تو دو تین انگریز ہوا تین جا رہی گئی تو ان کے ساتھ ایک خاتون کا بچہ تھا جو اس نے ایسے پیچھے باندھا ہوا تھا تو وہ آوازیں دکاندھا رکھ دے دوسروں کے لگا رہے تھے باندھ رہی باندھ رہی اب اس کو سمجھ تو نہیں آئی نہ اس کو پتا چلا لیکن آپ دیکھیں میں نے یہ دیکھا کہ میں جب چائنا گئی اور ہمارے ساتھ ٹور تھا سال کے لئے اس میں سب یورپین لوگ تھے کسی نے میں واحد تھی میں نے آبایا بھی پہنا ہوا تھا بیل بھی کیا ہوا تھا نہ کسی نے مزاق اڑایا نہ کسی نے یعنی کہ سوال دیا وہ بہت اچھے طریقے سے بیہت کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ اگر ہمارے یعنی ہم لوگ ہوتے ہیں ان کی جگہ تو کیا کرتے ہیں ہم اسی طرح اپنے مذہبی لوگوں کا بھی مزاق اڑاتے ہیں نینجا ٹرٹر پھلانا دھمکانا وہ جو ا Mueller Umm پر لوگ ihn انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں 基本 تو اخلاق میں وہ ہم سے بہتر ہیں ان کی اخلاقیات کی بنیاد صرف دنیایوی تعلیم پر ہے مگر وہ ان پر مزبوطی سے عمل کرتے ہیں اور ہماری اخلاقیات کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی وہیی پر ہے مگر ہم اسے چھوڑ رکھیں ہم ایک دوسرے کی بات پر اعتبار نہیں کر پاتے نہیں کر پاتے کوئی بات ہمیں کوئی بھی بتاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ جھوڑ ہو اور ہم کہتے بھی ہیں کچھ نہیں بتایا باقی پتہ نہیں ساتھ چاہ کہ جھوڑ ہو کیونکہ ہم ایک دوسرے کے بعد میں جانتے ہیں کہ ہم سب جھوڑ ہو لیکن اللہ پر اعتبار کیسے ہوں سکتا ہے جب ہمیں یہی یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کو ہم نے مانا ہی نہیں وما قدر اللہ حق کا قدری ہی انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنا چاہیے بھی ہم تو اللہ سے آشنا ہی نہیں ہو سکے ہمارا رب تو مازاللہ اتنا مجبور ہے کہ جس بابے کا دل چاہتا ہے قسمت باندھ دیتا ہے اللہ کلک کیوں جس بابے کا دل چاہتا ہے شادیاں روک دیتا ہے جس بابے کا دل چاہتا ہے اولادیں باندھ دیتا ہے جس بابے کا دلی چاہتا ہے رزق باندھ دیتا ہے اللہ بیچارہ بے بس بیٹھا کچھ نہیں کر سکتا لہذا دوسرے بابے کا سہارا لینا پڑتا ہے قسمت کھلوانے کے لئے جو لوگ اپنے رب کے بارے میں ایسی ناقدری کا ذہن رکھتے ہو وہ کیا کرے جب تک اللہ کی عظمت کا حساس نہیں ہوگا اور یہ پتہ نہیں چلے گا کہ بادز خدا بزرکتوی اللہ کے بعد انسانی ہے دنیا میں تب تک ویسے تو یہ پتہ اور معنو میں ہے لیکن میں اس کے ایک لائن کو اور معنو میں لے رہی ہوں اللہ کے بعد مخلوق اور مخلوق میں سب سے فضل انسان جب تک یہ بات پتا نہیں چلے گی اور اللہ کی عظمت پتا نہیں چلے گی اور شیطان کی کم حقیقتی پتا نہیں چلے گی تب تک ہم اپنے آپ کو انالائز نہیں کر سکتے اسی لئے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا من عرف نفسہو فقد عرف ربہو تو اپنی حیثیت پہچانیے خدا علم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کرے غافل کے مغلوبے گمات تو ہے انسان ہے جس کے ذریعے اللہ نے سب کچھ کروانے کا پیسہ کیا اور مسلمانوں کو منتخب کیا تو دو چیزیں جب تک اپنی انتہا کو نہ پہنچیں اللہ دی ہوئی نعمتیں واپس نہیں لیتیں ایک نہ فرمانی اور دوسری نہ اہلی نہ اہلی بھی آخری حد تک پہنچ جائے تو ہم نے اپنی نہ اہلی ثابت کر دی ہم نے نعرے لگائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور ہمارے لیزر جو تھے محمد علی جنہ انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان ہم زمین کا ٹکڑا نہیں چاہتے ہم پاکستان چاہتے ہیں اسلام کا ایک عملی کلا بنانے کے لیے ایک ایسی تجربہ گاہ بنانے کے لیے جہاں ہم لوگوں کو اسلامی اصلوں کا عملی نمونہ دکھا سکے جنات مر گئے کہ چارے ایک سال بھی زی نہیں سکے ہم نے اس اہل کو پورا نہیں کیا اور ہم نہ اس ملک کی حفاظت کر سکے نہ وہاں موجود چیزوں کی حفاظت کر سکے ان ساٹھ ستر سالوں میں ہم نے تدقی کی وجہ تنظلی کی طرف پروف کیا ہوا اسی وجہ سے پھر ہم آگے نہیں بڑھے اگر ہم اسلام کا کلہ بنا لیتے تو کیا ہوتا جو اس وقت ہوا اسلام کا کلہ بنا نے ایک چھوٹی سی ریاست مدینہ کیا تھا گاؤں تھا ایک ٹاؤن تھا جب وہ اسلام کا مرکز بن گیا عملی تجربہ گا بن گیا تو پوری دنیا کا مرکز بنا اگر آج ہم کر لیتے اپنا یہ ذمہ پورا کر لیتے تو مذہبی معنی میں مدینہ ہی ہمیشہ ہے ڈریک اور مکتا ہی لیکن ہو سکتا ہے اور این لنگلتہ کے سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کا قبلہ و قعبہ ہمارا اللہ کا بن جاتا کیا ہے خلال حدستہ لیکن ہم نہ اہل ہیں اور ہم نے نہ اہلی دکھا آج اہلیت دکھائیں آج حالات بدل جائیں وَلَوْنَزْدَلْنَا اگر ہم اتارتے علی کا آپ پر کتاباً کتاب فیکر تاسم کاغذ میں لکھی ہوئی فَلَمَسُّوْهُ اور وہ سے چھو لیتے بھی ائی دیم اپنے ہاتھوں سے لَقَالَلَّذِينَا قَفَرُوْ کافر کہتے اِنْ هَا زَائِلْ لَسِحْرُ مُبِينَ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر استحضہ اپنی آخری حد کو بڑھ چکا تھا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی تھی اور آپ اسے سورہ آراف میں وضاحت سے پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تب تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو سیڑھی لگا کر آسمان پر نہ چڑھ اور وہاں سے لکھی ہوئی کتاب خاتھ بنے کر زمین پر نہ آجا اللہ جواب اس کا دے رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کیونکہ ویسے آراف پہلے نازل ہوئی یہ بات نہیں انام تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ لکھی ہوئی کتاب آتی یہ اطراز اصل میں توریت کی بنابر کرتے تھے توریت لکھی ہوئی دی گئی تو یہ کہتے تھے توریت لکھی ہوئی دی گئی تو قرآن کیوں نے لکھا ہوا دیا گیا تو توریت کو لکھا ہوا دیا گیا ورنہ عام طور پر وہی ایسے ہی آتی ہے اور توریت کو انہوں نے ڈیمانڈ کر کے لکھا لیا تو کونس طرح سنبھال لیا پڑھ کے بھی نہیں ریکھا اس کو تو اللہ رب کے کریم نے کہا کہ اگر ہم آپ کو آسمان طور بلا کر لکھی ہوئی کتاب دے دیں اور آپ لکھے زمین پر چھے لیں لیکن آپ تو میں پکڑ لیں اس کو تو پھر کیا کہیں گے آخر میں یہ جادو ہے ہر دفعہ یہ ہی ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کہا تھا انہوں نے مقابلے میں اگر تم جیتے تو ہم تم پر ایمان نہیں آئیں گے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام جیتے تو کیا کہا جادو ہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محقق کمر کا موجزہ دکھائے تو کیا کہا جادو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگ مان جاتے تھے دنوں پر اثر کرتی تھی تو کیا کہتے تھے جادو کرتے ہیں مارے بچوں پر جادو کرتے ہیں مشہور کیا ہوا تھا جادو کرتے ہیں اس کی بات نہ سنو اس کا جادو لوگوں کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے کہ بچوں کو ماں سے بھائیوں کو بہنوں کو بہنوں سے شہروں کو بیدیوں سے بیویوں کو شہروں سے جدہ کر دیتا ہے تو یہی بات اللہ فرما رہے گا کہ ہم آج آپ کو بلا لیں کیونکہ مسلمان شدید پریشانی کا شکاق تھے تو دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ جی کوئی حل نکال لیں یہ لوگ مسلمان ہو جائے تو قدرتی بات ہے موجودوں کے لئے بھی دعائیں کرتے تھے اور اللہ بار بار کہتے تھے کہ حصی موجودیں نہیں آنے بار بار کہتے نہیں آنے تو اللہ نے کہا کہ اگر ہم آج آپ کو کتاب دے دیں تو آپ کو لگتا ہے یہ ایمان لیں گے یہ ایمان نہیں لیں گے بلکہ ہی کہیں کہ تم نے جادو کر دی تم نے جادو کر دی یہ نہیں مانے جنہوں نے اتنی ساری نشانیاں نہیں مانی وہ اس بات کو کیا مانتے آپ دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی انسان تھے اور آپ کا ایسا شریر علمی تبلیغ کا کام شروع کرنا اور جو صحابہ مسلمان ہو رہے تھے ان کی تبدیلیاں دن رات اور پھر لوگوں کی اس کام کے اوپر اس تقامت کے نشانیاں تھیں کی نہیں تو ان نشانیوں کو انہوں نے کون سا مانا جائے گی بات مانتے ہیں تو یہاں سے اب موزو شروع ہو رہا ہے ان کی ڈیمانڈ موجزات کے لئے اور اس کے اللہ کے جوابات اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے ابھی بات پتم کرتے ہیں اس سوال کے ساتھ کہ بہن نے کہا کہ اگر عمر لکھی ہوئی ہے رزق لکھا ہوا ہے تو دعا کا کیا کام ہے تہری بات کیا کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل سکتی اگر تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز ہے لہذا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے وہ علیہ دا بات ہے کہ اللہ نے وہ تبدیلی بھی پہلے سے نوٹ کا رکھی ہوتی ہے اللہ کو علم ہے کہ دعا مانگی جائے گے اور اس کی تبدیلی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ لکھی ہوئی صرف چار چیزیں ہیں موت کا وقت موت کی جگہ رزق کی مقدار اور کس طرح کی عمال کمانے ٹھیک ہے انسان میں کس طرح کا نکلنا باقی اب باقی سب کچھ انسان کے اپنے اوپر مناثر ہے کہ جس کے ذرائع کیا بنتے ہیں شادیاں کہاں کرنی ہیں اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے لہذا دعا کی شدت سے کسی کے لیے اللہ سے فیصلہ بدلوایا جا سکتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر کوئی مسئیبت نصیب میں لکھی ہے اور نہیں ٹلنے تقدیر کی دو پس پر ایک مبادم ایک غیر مبرم تو نہ بدلنے والی یہی ایک دو باتیں کب مرنا ہے کہاں مرنا ہے باقی سب کچھ بدل سکتا ہے مسئیبت آئی ہوئی ٹل سکتی ہے لہذا رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ انسان دعا کرتا ہے وہ آسمان کے تک اٹھتی ہے اور آسمان سے کوئی مسئیبت ادھر رہی ہوتی ہے تو دعا اسے رستے میں روک لیتی ہے اس سے لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آجا تو اسے زمین پر اٹھرنے نہیں دے گی یہ دعا کی طاقت پھر ایک اور رحم بات یاد رکھی کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے لہذا رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے یا تو ادنا ترین شکل میں قبول ہوتی ہے کہ تم جو مانگتے ہو وہ مل جاتا ہے یا ادنا ترین شکل اس سے بہتر یہ ہے کہ تم جو مانگتے ہو اچھا نہیں ہوتا اللہ تمہیں اس سے بہتر کوئی چیز دے دے اور تیسری سب سے عالی شکل یہ ہے کہ تم جب دعا مانگتے ہو تو اللہ تمہیں دنیا میں کچھ نہیں دیتے اور ہر دعا تمہاری سٹور کر لیتے ہیں اس کے بدلے میں آخرت کی کوئی نعمت تمہارے لیے مقرر کر لیتے ہیں تو روز قیامت جب یہ نعمتیں ملیں گی تو انسان حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اچ سالا کچھ ہمیں آخرت میں جا گیا تو دعا رد کبھی نہیں ہوتی لہذا دعائیں کسرت کے ساتھ کیا گئے اگر دنیا کے معاملے میں وہ بات قبولی نہیں بھی ہونی تو آخرت کی نعمتیں تو پاہ دیں تو دعا میں سستی نہ کریں دعا میں کسرت اور شدت کریں اور اللہ سے بہت مانگاتے ہیں اللہ اول تو عطا فرماتے ہیں ثانیاں اللہ اسے بہتر عطا فرماتے ہیں اور ثالثاں اللہ سب سے بہتر عطا فرماتے ہیں یعنی آخرت تو اگر دنیا میں کوئی چیز مقدر ہے جیسے آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین سال اپنے شفا کی دعائیں مانگتے رہیں شفایابی نہیں کیونکہ وہ آپ کے لئے مرض الموت تھا لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کے درجات کتنے بلند کیے ہوں گے یہ تو ہم نہیں جانتے تو قیامت کے دن نہیں ریکھیں تو یہی بات ہے کہ اگر کوئی چیز تیہ ہے کسی کی موت تیہ ہے اور نہیں اسے بچنا ہم دعائیں کتنی بھی مانگ لیں تو ان دعاوں کے بدلے میں آخرت کی نعمتیں تو ملیں گی وہ ضائع نہیں ہوں ٹھیک ہے تو اس کو مش نہیں کریں اگر سیل لگی ہو تو کیسے بھاگ کے جاتے ہیں پیسے وہ دھار پکڑ کے سیل میں سے خرید لیتے ہیں تو یہ بھی تو سیل ہے اس کو کیوں ضائع کریں ہر چیز کے لئے دعا مانگا کریں اسی لئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ دعائیں بہت مانگتے تھے تو عبداللہ بن مسعود کہتے لگے کہ اگر ایک بچہ تھا انساری اس نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے فوراں اٹھ گیا یہ نہیں سلام پڑھتے اٹھ گیا اب ابن مسعود نے ہاتھ پکڑ لیا کہہ لگے بھتیجے تمہیں اللہ سے کچھ نہیں چاہیے کہ تم بغیر دعا مانگ کے اٹھ گئے تو بچہ تھا رک گیا تو انہوں نے کہا کہ پیارے بچے میں تو ہانڈی کا نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے طلب کرتا اور جوتے کا تصمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خریدتے نہیں تھے بزار سے جا کر دعا کرتے تھے لیکن پہلے پھر جاتے تھے کہ اگر چیز نصیب میں ہے ملے گی نہیں ہے نہیں ملے گی وہ تو بات کی باتیں ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیز دینے بھی جاتے ہیں تو نہیں ملتی ہوئے کبھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا پیسے بھی ہوتے ہیں چیز نہیں ملتی یا آپ کے نصیب میں نہیں ہوتا آپ روٹی پکاتے ہیں لپیٹھ کے رکھتے ہیں کوئی ایسی بات ہو جاتے ہیں کہ وہیں سب کچھ دھرا رہا جاتا ہے ہوا ہے کبھی زندگی میں ہوتا ہے وہیں سب کچھ دھرا رہا جاتا ہے چکتے بھی نہیں ہیں تو یہ نصیب ہے پھر لیکن دعا مانگنے سے کیا ہوا دعا کے بدلے میں عجر تو لکھ لیا تو کیا پتہ کون سی آخرت کی نعمت مل جائے اور وہ ایسی نعمت ہو اور ایسا عجر ہو اس کا کہ ہمارے نیک عمل اسی سے بھاری ہو جائے کو نوز کہ کس بات سے نیک عمل بھاری ہو نہیں ہمارے ہے نا تو کسی نیکی کو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے اور دعا دعا تو ایک خاص عبادت ہے اور اللہ کے ساتھ ایک رابدے کا مستقل ذریعہ ہے اور یہ ذریعہ ایسا ہے کہ نہ آپ کو وضو کی ضرورت ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں جہاں کھڑے ہو جس حال میں ہو اللہ کو پکارو اور وہ جواب دیتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے اور پھر فرمایا دعا کی حیثیت عبادت میں ایسے ہے جیسے جسم میں دماغ کی تو لہٰذا دعا کی کسرت کیا ہے دعا سے نہ ہارا جہاں کوئی چیز کام نہیں کرتی وہاں دعا کام آتی ہے یہ اندھیروں کا چراغ ہے تو جہاں بلکل مایوسی نظر آنے لگے بعض اوقات ہوتا ہے اپنے بچے کس طرح سے مایوس ہونے لگتے بعض اوقات اپنے سہت سے مایوس ہونے لگتے ہوتا ہے نا زندگی ہے بعض اوقات کوئی کام کتنی دفعہ کرتے ہیں نہیں ہو پاتا بعض اوقات کسی کے بارے میں لگنے لگتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملنی ارتکرت والے بھی کہنے لگتے ہیں چھڑو اینے نہیں بازانا ہوتا ہے زندگی میں کبھی تو تجربہ ہوا ہوگا اس وقت بھی دعا سے مت ہارے دعا مت چھو اول تو دعا ضرور قبول ہوگی ضرور رنگ لائے گی آپ کو کیا لگتا ہے یوسف علیہ السلام کو کس چیز نے بچا لیا مصر ان کے باپ کی دعاوں نے جنہوں نے صبر کیا اور بیٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے دعا کر رہے تھے ان دعاوں نے بچا لیا یوسف علیہ السلام تو دعا جو ہے اور پھر آپ دیکھیں سب یوسف کو نہیں بچایا ان دس بیٹوں کو بھی بچایا اللہ نے توبہ کی توفیق دی نا انہوں نے یوسف سے بھی معافی مانگ لی اور یوسف نے معاف بھی کر دیا قرآن میں بیان آگیا باپ نے بھی معاف کر دیا اور دونوں باپ بیٹوں نے کہا ہم تمہارے لیے اللہ سے بھی استغفار کریں گے تو جب میرا قصوروار کوئی ہے اور میں اللہ سے کہتی اللہ اس کو معاف کر دے تو پھر اللہ معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے کریں گے کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خود دیا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے آپ کی نافرمانی کیا آپ کے پاس آتے آپ ان کے لئے مجھ سے دعا کرتے میں نے معاف کر دیتا ہے نا تو جب ماں کا کوئی قصوروار ہے ماں کہے کہ اللہ جی معاف کر دیں اللہ معاف کر دیں لہٰذا بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے ہمیں کیا سبق دیا حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں کئی سبق ہے ایک سبق یہ ہے کہ اببہ جو تھے انہوں نے بددعائیں نہیں دی انہوں نے دعائیں مانگی اپنے بیٹوں کے لئے اتنی دعائیں مانگی کہ ایک طرف اللہ نے یوسف کو بچایا اور دوسری طرف ان دس کے دس بچوں کو اپنے گناہ سے معافی مانگنے کی توفیق دی اور ان کو نیکوں کاروں میں شامل کی یہ ہے دعا جو دل پھیر دیتی وہ بھائی جو یوسف کے قتل کے در پہ تھے انہوں نے مان لیا کیا یوسف تمہیں ہم پر فضیلت دی دی ہم مانتے ہے نا تو دیکھیں یہ دعا ہے دعا وہ دور ہے جو کبھی بھی آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتی تو تقدیر میں پہلی بات تیشدہ چیزیں صرف چار ہی ہیں اور وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہیں دعا کے بلبوتے پر بشرتے کہ اللہ رب کریم کر لیے ٹھیک ہے تو دعائیں مانگا کریں بہت مانگا کریں ہر خیر مانگا کریں ہر برائی سے پناہ مانگا کریں اور دینے والا جو ہے نا وہ بہت بے نیاز ہے وہ دیتے میں نہیں تھکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دیتے میں نہیں تھکتا تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے بس مانگا کریں اور مانگنے میں سستی نہ کریں کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ لوگ مانگیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعائیں مانگا کرو اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا اگر تم اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دو گے اللہ تمہیں ہٹا کر کوئی دوسرے لوگ لے آئیں گے جو اس سے دعائیں مانگیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دعا نہیں کرتا تو اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں کہ اس کو کس بات کا تقبول ہے کہ اس سے دعا نہیں مانگتا تو آپ دیکھیں اس لئے سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے کتنا کچھ ملا ہوا تھا مگر پھر بھی دعائیں مانگتے تخت سامنے آگیا تو دعا مانگ رہے ہیں چونٹیوں کی آواز سنی تو دعا مانگ رہے ہیں کیوں تاکہ دعا کا رشتہ قائم رہے یہ سب سے قریبی رشتہ ہے سب سے آسان ناتا ہے ہارٹ ڈائلنگ نمبر ہے اس کو مت چھوڑیں یہ شیطان سکھاتا ہے کیونکہ شیطان کو سب سے زیادہ نہ پسند دعا مانگیں جب ہم دعا مانگتے ہیں تو فورا لب بیک کہا جاتے ہیں ریاضم جیسے کہتے ہیں اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم شیطان کو دفع کر دیا جاتا ہے تو ہمارے اور اس کے دلویان بکاوٹ بن جاتی ہے دعا بہکا نہیں پاتا تو اسی لئے وہ دعا سے بہت چڑتا ہے تو دعا کو نہ چھوڑیں ہمیشہ مانگیں اور اللہ سے مانگیں پھر دیکھیں دعائیں رنگ لاتی ہیں ہاں بعض دعائیں کچھ دیر سے رنگ لاتی ہیں ان کا وقت ہوتا ہے نا کچھ چیزوں کی ظہور کا وقت ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں حضرت ابراہیم اور اسمائل علیہ السلام کی دعا دھائی ہزار سال بات قبول ہوئی تھی مگر کیسی آلہ شکل میں قبول ہوئی کیونکہ ضرورت اس وقت تھی تو بعض وقت کچھ چیزیں ڈیلیڈ ہو جاتی ہیں لیکن اس ڈیلی میں بھی فائدہ ہمارا ہوتا ہے مناسب وقت پر اللہ ان چیزوں کو سامنے لاتی لہذا اللہ سے مانگیں اور مانگنے سے کبھی نہ تھکیں انشاءاللہ ضرور آپ وہی پائیں گے جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ملے گا تو اس سے بہتر ملے گا اور اگر بہتر نہیں ملے گا تو پھر بہترین ملے گا بہتر سے بہتر کی طرف شکل ہیں سفر ہے آپ کا دعا کے ساتھ تو دعا ہمیشہ کریں اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہدو اللہ الہ الا انتا و نستغفرق و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ